السلام علیکم آج ہم اسلمیات میں منتخب حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی منتخب حدیث نمبر دس ہے اس سے پہلے نو احادیث ہو چکی ہیں اور آج کی حدیث کا موضوع ہے ہر مسلمان پر مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے ہر مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی تین اہم چیزوں کا یہاں بیان ہے جان کا تحفظ مال کا تحفظ اور عزت کا تحفظ اسلام ان تین بنیادی عوامل کا تحفظ فرام کرتا ہے اور یہ ہے اسلام کی خوبی اور یہی تین چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوتی ہیں جان بہت عزیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد مال اور پھر عزت انہیں تین چیزوں کے لئے انسان زندہ رہتا ہے اور انہیں تین چیزوں کے لئے انسان مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام میں ان تینوں کو تحفظ فرام کر دیا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہیں با سکتا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال پر غاسبانہ قبضہ نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت خراب نہیں کر سکتا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں حدیث نمبر دس ہے اور یہ منتخب حدیث کی آخری حدیث ہے کل دس حدیث ہم نے منتخب کی تھی اس حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کل المسلمی علی المسلم حرامون دموہو ومالوہو وعرضوہو کل المسلمی ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا مال اس کا خون اور اس کی عزت ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے دو ہزار پانچ سو چانسٹھ یہی تین بنیادی عوامل ہیں اور یہی تین چیزیں ہیں جن پر زندگی کا انثار ہوتا ہے جان مال اور عزت انہی کے لئے انسان زندہ رہتا ہے اور انہی کے لئے انسان مرتا ہے انہی تین بنیادی عوامل کو اسلام تحفظ دیتا ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ اسلام کے دین مبین ہونے کی علامت ہے نبی محترم کی اس حدیث میں ان تین چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے اسلام میں انسان کی تقریم یعنی اسلام کی عزت اسلام میں انسان کی جان اس کی عزت اور اس کے مال کی تقریم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جان کا تحفظ بھی عزت کا تحفظ بھی اور مال کا تحفظ بھی لفظ اسلام سلامہ سے نکلا ہے جس کے معنی سلامتی کے ہیں اسلام کا لفظ ہی سلامتی سے ماخوز ہے سلامت رہو سلامت رکھو مسلمان وہ ہے جو خود بھی سلامت رہتا ہے اور دوسروں کو بھی سلامت رکھتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مسلمان کی ڈیفینیشن یہی ہے مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے وجود سے اپنے کول او فیل سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دیتا وہ انہیں کوئی عذیت نہیں دیتا وہ انہیں کسی قسم کی کوئی ذہنی اور جسمانی تکلیف نہیں دیتا نقصان نہیں کرتا وہ کسی بھی دوسرے مسلمان کا کسی بھی لحاظ سے اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے اسلام تمام انسانوں کو برابر خیال کرتا ہے تمام انسان برابر ہے سب کی جان سب کا مال سب کی عزت کی تکریم برابر ہے کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سب برابر ہیں انسان ہونے کے نہ دے مسلمان ہونے کے نہ دے سب برابر ہیں ایکوالٹی ہے سب میں کوئی اس وجہ سے اوچا نہیں ہے کہ وہ کسی اس کے پاس دولت زیادہ ہے یا اس کا رنگ سفید ہے یا اس کا قد لمبہ ہے یا وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی اس لیے نیچ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال دولت کم ہے اس کی حیثیت کم ہے وہ کسی کمزور خاندان میں بیدا ہوا ہے وہ غریب ہے اس کا رنگ جو ہے وہ کالہ ہے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو برطر اور عالی سمجھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا سب سے پہلی بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے جان کی حفاظت قتل کی سختی سے ممانعت اسلام ہر مسلمان کو ہر انسان کو اس کی جان کی حفاظت کی زمانن دیتا ہے اسلام بلا تفریق مذہب و نسل کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے اسلام منع کرتا ہے کسی بھی انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو قتل کرنے کی قطعن ممانعت کرتا ہے منع کرتا ہے حرام ہے کسی انسان کو قتل کرنا ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے اللہ کا ارشاد ہے جس نے کسی ایک شخص کو قصاص یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے طور پر قتل کی علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا کوئی شخص کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتا قتل کا بدلہ قتل اسے قصاص کرتے ہیں یا زمین میں فتنہ و فساد کوئی پھیل آ رہا ہے تو اسے قتل کے سزا دے جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے لازمی شرط ہے کہ وہ پورا پراسس ہوگا جس میں الزام لگے گا پھر اسے قاضی یا عدالت کے سامنے اسے ثابت کیا جائے گا اور پھر وہ قاضی یا جج یا عدالت فیصلہ کرے گی کہ اسے بطور سزا قتل کر دیا جائے اس کے علاوہ ذاتی طور پر کوئی فرد کوئی گروہ کوئی جماعت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جی فلان شخص جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے کسی کو قتل کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے قصاص کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے زمین میں فساد فتنہ پھیلانے کے جور میں قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا فیصلہ حکومت کرے گی اس کا فیصلہ قاضی کرے گا اس کا فیصلہ جج کرے گا کوئی اکیلہ فرد خود سے یہ فیصلہ نہیں کرے گا خود سے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا خود سے جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلان شخص سساد فیل آ رہا ہے فلان شخص جو ہے اس معاشرے کے لئے فتنہ ہے تم اسے قتل کر دوں ایسا کرنا جو ہے وہ اسلام میں منع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا وہ خطبہ حجد الویدہ جسے کہتے ہیں دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ اس میں کشت و خون کرنے لگو یعنی میرے بعد میرے جانے کے بعد اس دنیا سے رو پوش ہونے کے بعد ایسے نہ ہو جانا گمراہ نہ ہو جانا اپنے راستہ جو ہے نہ کھوٹا کر دینا کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دو اور آپس میں قتل و غارتگری کرنا شروع کر دو تو اگر مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو گویا کہ وہ گمراہ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا اور اس گمراہ کی کیا نشانی بتائی کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو گے تو گویا تم گمراہ ہو گئے ہو تو سب سے بنیادی جو تحفظ دیا گیا ہے وہ ہے مسلمان ایک مسلمان اس کی جان کا تحفظ ہر شخص کو ہر مسلمان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے اسے قتل نہ کیا جائے دوسرا ہے مسلمانوں کے مال کی حفاظت مال کا تحفظ دیا گیا ہے اسلام جان کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے مال کو بھی تحفظ دیتا ہے ہر انسان جو کماتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ جمال لے جو مال کماتا ہے جو محنت کرتا ہے اور اس سے جو جائداد جو دولت جو مال جو روپیہ ایسا حاصل ہوتا ہے وہ کمانے والا اس کا مالک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطوے میں فرمایا تھا یعنی خطوے حجد الویدہ کے موقع پر لوگو تمہارے خون اور مال اور عزتیں ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے پر قطن حرام کر دی گئی ہیں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی محترم ہیں جس طرح آج کا دن یعنی یومِ عرفہ کا دن جس طرح یہ ماہِ مبارک یعنی ماہِ زیل حجہ اور جس طرح یہ شعر یعنی مکہ محترم میں اور یقیناً تم سب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے اور تم سب سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطوے حجد الویدہ میں فرمایا کہ تمہاری عزت تمہاری جان تمہارا مال اسی طرح محترم ہے جس طرح کے یومِ عرفہ محترم ہے جس طرح کے ماہِ زیل حجہ محترم ہے جس طرح کے مکہ کا شہر محترم ہے گویا کہ کسی نے کسی کی جان کسی کے مال اور کسی کی عزت پر حملہ کیا تو گویا اس نے یومِ عرفہ ماہِ مبارک زیل حجہ اور مبارک شہر مکہ پر حملہ کر دیا تو بہت سخت وعید ہے بہت سخت حکم ہے کہ کسی بھی شخص کی عزت کو اس کی جان کو اور اس کے مال کو اتنے مبارک دن اور اتنے مبارک مہینے اور اتنے مبارک شہر کے برابر مقدس قرار دیا گیا ہے ہر انسان اس کا اس مال و دولت اور جہداد کا مالک ہوتا ہے جو اس نے خود کمائی ہے وہ جہداد جو اس نے خود کھرید دی ہے اپنی محنن سے کمائی ہے جو دولت اس نے کمائی ہے جو وہ خود اس کا مالک ہے یا اسے وراست میں ملی ہے اسے کسی بھی طرح سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا ڈاکے کے ذریعے چوری کے ذریعے جیب کاٹ کر کسی فراڈ کے ذریعے جھوٹ بول کر کسی بھی طریقے سے کسی بھی شخص کے مال پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں کسی دوسرے کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جا سکتا تو مال کا تحفظ ہے جہداد کا تحفظ ہے ملکیت کا تحفظ اسلام دیتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 188 وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنُكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ حق نہ کھایا کرو اور نہ مال بطر رشوت حکم تک پہنچایا کرو کہ اس دریعے سے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے کھا سکو حالانکہ تم جانتے ہو یعنی تم علم ہے کہ یہ گناہ ہے کسی کا مال نہ حق کھانا کسی کا مال اس پر ناجائز قبضہ کرنا کسی کے مال کو نقصان پہنچانا قطعن جو ہے وہ ممنوع ہے اور منع ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچائے جائے کسی کے مال پر قبضہ کیا جائے کسی کے مال کو نقصان پہنچائے جائے کسی کی جائدات پر ناجائز جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے اس کو ہتھیا لیا جائے اس کے ساتھ فراد کیا جائے چوری ڈکا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو یہ کام کرتا ہے اسلام ہر شخص کو اس کے مال و جائدات کے تحفظ کی زمانا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ غیر مسلموں کے مال و جائدات اور ملکیت کے تحفظ کبھی زامن ہے کوئی غیر مسلم اگر اسلامی ریاست میں رہ رہے تو اس کے مال و جائدات کو بھی اسلام محفوظ کرتا ہے اور زمانا دیتا ہے کہ اس کے مال کو اور اس کی جائدات کو اور اس کی ملکیت کو نقصان نہیں پچایا جائے گا پس ضروری ہے کہ ہم کسی کا بھی مال غلط طریقے سے نہ استعمال کریں تیسری اہم چیز ہے مسلمان کی عزت مسلمان کی عزت کی حفاظت کی زمانا دی گئی ہے عزت بھی بہت اہم چیز ہے انسان جو ہے وہ عزت کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنی جانوار دیتا ہے تو جان کے ساتھ ساتھ مال اور مال کے ساتھ عزت دینوں کا تحفظ بہت ضروری ہے اسلام میں ہر فرد کی عزت اور حرمت قابل اعترام ہے ہر شخص کی عزت نفس محترم ہے کسی کی عزت کو مجرور نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی حق اصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیجتی کرے یا اس کی توہین کرے یہ بہت بڑا جرم ہے اور اسلام کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے جب کسی دوسرے کی توہین کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا مسلمان کی عزت یوم عرفہ مائز الحجہ اور خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہیں نبی محترم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا لوگو تمہارے خون و مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے پرکتن حرام ہیں تمہارے خون مال اور عزت ایسے ہی محترم ہیں جس طرح آج کا دن یعنی یوم عرفہ کا دن جس طرح یہ ماہ مبارک یعنی ماہ زی الحجہ کا مہینہ اور جس طرح یعنی ماہ زی الحجہ یعنی زی الحجہ کا مہینہ اور جس طرح یہ شہر یعنی مکہ کا شہر محترم ہیں اور یقیناً تم سب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے یعنی اگر تم ان کا اعترام نہیں کروگے اگر اس بات کا خیال نہیں رکھوگے تو دیکھو ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ کے حضور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور تم سب تمہارے اعمال کے بارے میں جواب دے ہوگے تم سب سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی ساتھ یہ وارن کیا جا رہا ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کروگے تو گویا کیا کروگے اللہ کے ہاں اس کے لئے جواب دے ہوگے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھاہی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھاہی بھاہی ہیں تو ظاہر ہے کہ بھاہی کے مال کو بھاہی کے جان کو اور بھاہی کی عزت کو محفوظ رکھنا تحفظ دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اسلام میں سب برابر ہیں سب کی عزت برابر ہے کسی کو کسی پر کوئی برطری حاصل نہیں ہے یہ دوسرے مذائب میں ہندو میت میں چار فرقے ہیں برامن ہیں ویش ہیں خطری ہیں اور شودر ہیں اور ان کی حیثیت الگ الگ ہے برامن سب سے زیادہ قابل عزت ہیں اور شودر جو ہیں وہ چاہے کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو وہ قابل عزت نہیں ہے اسلام اس فرقہ برادری ازم کو اس فرقہ پرستی کو اس اوچ نیچ کو قطن نہیں مانتا اس کی نظر میں سب برابر ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں خاندان کے لحاظ سے شکل و شباحت کے لحاظ سے اور مال دولت کے لحاظ سے بہت کمزور تھے لیکن بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو جیسے حضرت بلال کو یا سیدی ہے ہمارے صدر دار کہا کر مخاطب کرتے سے لوگوں تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانڈ دیا تاکہ الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی اور پریزگاری میں زیادہ ہے سورة الحجرات کی آیت ہے یا ایو الناس اِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ زَكَرِ مُنْسَحْ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اندَ اللَّهِ اتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے سب سے عالی وہ ہے سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی اور پریزگاری میں بہتر ہے یعنی اسلام میں تقوی پریزگاری نیکی اچھائی کی بنیاد پر عزت اور زلت کا فیصلہ ہوتا ہے خاندانی وجہات کی وجہ سے مال دولت کی وجہ سے یہ اچھ نیچ نہیں ہوتی اگر کسی کی عزت کرنی ہے کسی کو اترام دینا ہے تو اس کے تقوی اور اس کی پریزگاری اور اس کی نیکی اور اس سے خداف و خوفی کی بنیاد پر اس کی عزت اس کی کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو انسان سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے سب برابر ہیں نبی محترم نے اپنے آخری خطوے میں فرمایا تھا اب فضیلت اور برطری کے سارے دعوے میرے پاؤں تلے ہیں یعنی میں انہیں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں نسلی تفاخر کے سارے دعوے ختم اب باب دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباہات کی کوئی گنجائش نہیں یعنی میرے آبا و اجداد جو ہے پیدرم سلطان بود یعنی میرا باپ جو ہے بادشاہ تھا میرا خاندان برا اوچا ہے میں اس لیے بہت زیادہ عزت والا ہوں کیونکہ میرے آبا و اجداد بڑے عزت والے تھے تو فرمایا کہ ان اصلی تفاخر کے سارے دعوے ختم سارے انسان برابر ہیں سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے سارے انسان جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں اس لیے باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباہات کی کوئی اب گنجائش باقی نہیں ہے اسلام کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتا سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کسی کا مزاک اڑانا اب مزاک اڑاتے ہیں کسی کا کسی کو تنز کا نشانہ بناتے ہیں کسی کے قد پہ کسی کے شکل پہ کسی کی مالدولت پہ کسی کے کپڑوں پہ کسی کے لباس پہ کسی کے سوچ پہ کسی کے خاندان پہ تو نبی محترم نے فرمایا اور اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا مزاک اڑانا اور کسی کو تنز کا نشان بنانا سخت منا ہے سورت الحجرات میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کسی کا تمسخر اڑانا کسی کا تنز کرنا کسی پر کسی کا مزاک اڑانا بہت بری بات ہے اور اللہ اسے سخت نابسند کرتا ہے مسلمان کی عزت کو نقصان پانچانا بہت بڑا جرم ہے مسلمان کا مزاک اڑانا اس کا اس کا مزاک اڑاتے پھر ہیں اس کے لئے بھی سخت منا کیا ہے بہت سے انسان وہ ہمارے برابر ہیں تو ہمیں ہر حال میں دوسروں کی عزت کا دوسروں کی حرمت کا دوسروں کی مال کا اور دوسروں کی جان کا تحفظ کرنا ہے آئیے آج کے اس سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے آپ اپنے جائزہ لیجئے ار مسلمان پر کیا حرام کیا گیا ہے یعنی اس حدیث میں کانگان سی چیزیں ہیں جنہیں حرام کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہیں ایک انسان کا قتل کیسا جرم ہے یعنی ایک انسان کو قتل کر دیا ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو یہ کتنا بڑا جرم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تلویدہ کہ خطبے میں مسلمانوں کی جان مال اور عزت کے بارے میں کیا فرمایا کیا فرمایا کہ جان اور مال اور عزت جو ہے وہ کس کے برابر ہے تو یہ سوال تھے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی یاد تعدہ کر سکیں اور اس سبق کے بارے میں اپنی لڑنی کو سمجھ سکیں یہ ہے یوٹیوب چینل تعلیم منزل جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے اسے لائک بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے اور ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو سبق کو توجہو اور دلچسپی سے دیکھنے اور سننے کا شکریہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل میں اسباق اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اسلمیات ہے مطالعہ باکستان ہے فیزیس کمیسٹری میتھ سائنس ہیں اور دیگر مضامین ہیں ان کو دیکھئے سمجھئے اور ان سے فائدہ اٹھائیے لائک کیجئے اس چینل کو اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اگر ابیتہ کی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے آپ کا ایک بار پھر شکریہ آج ہم نے جس حدیث میں جس حدیث کا مطالعہ کیا اس میں ہم نے تین چیزوں کے بارے میں پڑھا ایک تو مسلمان پر حرام ہے کسی دوسرے کی جان کسی دوسرے انسان کی کسی دوسرے مسلمان کی جان لینا اسے قتل کرنا کسی دوسرے مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا اس کی بیسٹی کرنا اور کسی دوسرے مسلمان کا مال ضائع کرنا کسی کے مال کوڑھانا کسی کے مال پر قبضہ کر لینا یہ اس حدیث کے مطابق سختی سے منع ہے جان کا تحفظ دیا گیا ہے مال کا تحفظ دیا گیا ہے اور عزت و ناموس کا تحفظ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمُبِينَ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات